بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیول انجنرینگ کا ایک بہت ہی میجر ٹاپک میکینکس آف سالیڈ اور اس کے اندر ایک سب ٹاپک جس کو ہکسلا بولتے ہیں ہکسلا ہم نے فیزیکس میں پڑھا ہوگا بچپن میں ایف ایسی میں جو کہ سمپلی وہاں پر تھا ایف ایس ایوال ٹو مائنس کے ایکس وہ تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا آج ہم اس کو تھوڑا سای ایڈوانس طریقے میں پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہماری سیول انجنرینگ میں بہت زیادہ یوسفل ہونے والا ہے تو ہمارے پاس ایک روڈ ہے جو کہ ایک جگہ سے فکس ہے ہینگ کر رہا ہے اور اس کے اوپر ہم نے ٹین سائل لوڈ لگایا جس کو میں پی سے ریپزینڈ کر رہا ہوں اس لوڈ کی وجہ سے اس کی لینٹ انگریز ہوئی یعنی کہ چینج ان لینٹ ہایا ہے اس میں جو کہ میں نے ڈاٹڈ سے شو کیا ہوا ہے اور یہ ڈیلٹا ہے یعنی کہ چینج ان لینٹ کو میں ڈیلٹا سے شو کر رہا ہوں تو ہمارے پاس میں آپ کو ہکس لاؤ بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہکس لاؤ یہ کہتا ہے کہ جو الاسٹک بہیویر ہے مٹیریل کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ باڈی کی اوپر اگر آپ الاسٹک لیمیٹ وید ان الاسٹک لیمیٹ کوئی فورس لگاتے ہیں جب آپ فورس لگائیں گے تو اس میں ٹیمپریری چینج ان لینٹ اور ایریا ہوگا اور اس فورس کو ہٹانے کے بعد وہ مٹیریل یا وہ روڈ یا جو بھی چیز ہے وہ اپنی پرانی پوزیشن پر دوبارہ آ جائے گا اپنی اوریجنل پوزیشن پر دوبارہ آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس ہوت سلاؤ ہوگا تو اگر ہم اس کو ماتھمیٹک لی لکھنا چاہیں تو ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لوڈ پی ہے آپ اگر اپنے اس جو سینیریو جو میں نے آپ کو سمجھایا اس کو اگر دیکھیں تو آپ کے پاس جو لوڈ ہے وہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے ڈیفورمیشن کے یعنی کہ جتنا زیادہ آپ لوڈ لگائیں گے اتنی زیادہ اوبجیکٹ میں ڈیفورمیشن آئے گی اس کے علاوہ اگر دوسری چیز میں دیکھوں تو آپ کے پاس جو ڈیفورمیشن ہے وہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے لینٹ کے یعنی کہ جتنا زیادہ deformation ہوگی اتنا زیادہ آپ کا change in length ہوگا زیادہ deformation ہوگی تو آپ کا change in length زیادہ ہوگا یعنی کہ اس rod کی length بڑھے گی اور تیسری چیز یہ کہ جو آپ کی deformation ہے وہ inversely proportional ہے اس rod کے area کے یعنی کہ جتنا زیادہ آپ deformation load زیادہ ہوگا deformation زیادہ ہوگی length بڑھے گی لیکن اس کو accommodate کرنے کے لیے اس کا area جو cross sectional area ہے وہ decrease ہوگا تو اس چیز کو ہم کمبائن کر کے بھی لکھ سکتے ہیں جو تین equations ہیں ان کو ہم کمبائن کر کے لکھیں تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں p sorry delta directly proportional to force tensile force length and delta change in length is inversely proportional to area اب ہم proportionality sign کو ہٹائیں گے تو ہمارے پاس ایک proportionality constant بھی آئے گا جو کہ یہاں پر e ہے اور e basically modulus of elasticity کہلاتا ہے جو کہ ہر material کا الگ ہوتا ہے steel کا الگ ہوگا concrete کا الگ ہوگا اور اسی طرح aluminium یا different material کا different ہوگا اب یہ جو equation ہمارے پاس equation 1 یہ ہمارے پاس hook's law کہلاتی ہے جو کہ robert hook نے 1678 میں develop کی اس کے بعد اگر ہم strain کے concept کو دیکھیں first of all ہم stress کے concept کو دیکھتے ہیں تو stress basically ہمارے پاس stress is equal to force divided by area جس طرح pressure is equal to force of area ہوتا ہے ہماری mechanics of structures میں stress is equal to force of area ہوتا ہے and they have they both have same unit and if we talk about strain تو strain ہمارے پاس ہوتی ہے strain is equal to change in length divided by original length یعنی کہ جو delta شروع میں change in length میں نے بتایا تھا اس کو گر آپ original length جو کہ یہاں سے یہاں تک تھی اس سے divide کریں تو آپ کے پاس change آ جائے گا یعنی کہ change in length divided by original length جو اس کی پہلے تھی اب ہم پشلی سب equations کو اگر equate کریں تو ہمارے پاس ایک relation develop ہونے جا رہا ہے اگر ہم delta divided by length is equal to pl over ae جو کہ ہم نے previously یہاں پر generate کی اگر ہم ان دونوں کو equate کریں تو ہمارے پاس ایک new جو ہے وہ equation develop ہوگی بن جائے گی جو کہ strain is equal to stress divided by modulus of elasticity آپ کے پاس p اور a جو ہے وہ stress ہے l cancel ہو جائے گا یہاں پر اور e آپ کے پاس یہاں پر رہ جائے گا تو یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس strain is equal to stress divided by modulus of elasticity اور after rearranging the equation i can write modulus of elasticity is equal to stress divided by strain this equation is much important in mechanics of solid and all over civil engineering and as you can see strain جو ہے آپ کے پاس یہ dimensionless quantity ہے because it is equal to change in length divided by original length تو آپ کے پاس دونوں کی جو آپ کے پاس unit ہے وہ ایک ہی ہے یہ cutting ہوگے تو آپ کے پاس یہ dimensionless quantity بنتی ہے that's why آپ کے پاس جو model loss of elasticity ہے اس کے units stress کے ہوں گے جو کہ پاسکلز میں ہوں گے نیوٹن پر میٹر سکیئر نیوٹن پر میلی میٹر سکیئر پاؤنڈ پر انچ سکیئر پاؤنڈ پر فیڈ سکیئر ڈیفرنٹ پی ایس آئی وغیرہ تو یہ سب units ہوں گے آپ کے پاس modulus of elasticity کے میں آپ کو چھوٹا سا graph بنا کے بھی اس کا relation سمجھا سکتا ہوں graph اگر میں بناوں تو یہ y axis اور یہ x axis x axis میں آپ کے پاس آ جائے گی اگر let's suppose یہاں پر strain ہے اور یہاں پر stress ہے یہ آپ کو hooks law سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ کیسے جو ہے وہ stress اور strain آپس میں relate کرتے ہیں اور hooks law کیسے develop ہوتا ہے میں یہاں پر ایک straight line لگاؤں گا جو کہ 45 degree پر ہوگی اور یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو ایک quantity ہے x axis میں اور y axis میں دوسری quantity ہے یہ directly proportional ہے اور ایک جب بڑھتی ہے تو دونوں آپ کے پاس بڑھتی ہیں دونوں کی جو آپ کے پاس quantities ہیں وہ equally proportional بڑھ رہی ہیں تو اس graph میں اگر میں represent کروں تو ہمارے پاس y axis میں stress بڑھ رہی ہے اور x axis میں ہمارے پاس strain بڑھ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی value یہاں پر آپ کے پاس strain کی ہوگی اور اتنی ہی value یہاں پر آپ کے پاس stress کی ہوگی کیونکہ vertical میں stress ہے اور horizontal میں strain ہے تو یہ آپ کے پاس modulus of elasticity, hooks law اور stress strain کا concept ہے i hope so کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی یہ ایک simple concept تھا for more civil point to subscribe کیجئے next ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی